بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقضتا من لسانی یفقعو قول لکا الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانکزتنا من النار الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ لقد بلغت الرسالة وآدیت الامانة ونصحت الامة ومحوت الظلمة وارشتنا الى السنة والجماع صل اللہ علیك وعلا آلک واشحابک اجمعین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما آنا بشر مثلكم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا الصلاة والسلام علیك يا سیدی يا رسول اللہ وعلا آلک واشحابک يا حبیب الله مولا صلی اللہ وسلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم منزہن عن شریک فی محاسینه فجوہر الحسن فیه غیر منقاسیم یا اکرم الخلق مالی من علوز بیه سواکع عند حلول الحادث العممی محمد تاج رسول اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیم محمد ذکره روح لأنفسنا محمد شکره فرض على الامم رب صلی و سلم دائماً ابدا على حبیبك خیر الخلق کلہیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالوہو و عم نوالوہو و آتم برہانوہو و آزم شانوہو و جل ذکروہو و عز اسموہو کی حمد و سنات اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہام غمگسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و آسحابی و بارک و سلم کہ دربارِ غہور بار میں حدیعت رود السلام ارض کرنے کے بعد وارثانِ ممبر و محراب عرباب فکر و دانش نہیت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین عرب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صلیت مستقیم پاکستان کے زیر تمام گوجرانوارا کی سرزمین پر بٹی میرے جہال میں سولم سالانہ فحمدین کورس کے نہیت ہی اہم موضوع قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَاشَارُمْ مِثْلُكُمْ کی قرآنی تفسیر کہ اس اجتماع میں ہم سب کوئی شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے میری دعا ہے رب ذوالجلال نزول قرآن کے اس مہینہ میں سب کے لئے قرآن سمجھنا آسان فرمائے اور نور قرآن کو آگے دور تک پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے یہ مہینہ جو رحمت کا مہینہ ہے اور یہ عشرہ جو بالحصوص رحمت کا عشرہ ہے قبض الجلال سب کی جھولیوں کو رحمت کے پھولوں سے معمول فرمائے اور خالق کائنات جلہ جلالہ حالت روزہ میں اور رمضان المبارک کے پھرکیف لمحات میں امار فام دین کے اس عمل کو اپنے دربار میں قبول فرمائے منصب نبوت اور شان رسالت کے لحاظ سے گزشتہ سے پیوستہ سبق میں بھی آپ نے تفصیل سے سنا اور اس سے قبل متدد موضوعات اس سلسلہ کے ہو چکے ہیں چونکہ قرب رسالت سے انسان کو قرب علوہیت میسر آتا ہے اور رسالت کی پہچان سے علوہیت کی طرف انسان کو رہنمائی میسر ہوتی ہے اس بنیاد پر رب زلجلال کی توحید کے معارف میں یہ ایک اہم سبق ہے کہ منصب نبوت اور شان رسالت کو سمجھا جائے اور اس نور سے رب زلجلال کہ قرب کی طرف مزید سفر کیا جائے خالق کائنات جللہ جلالہ نے سید المرسلین حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر پرنور کو اپنی توحید کی سب سے بڑی دلیل قرار دیا ہے اور اسی پیکر پرنور کے اوصاف کی پہچان سے بندے کے لیے رب زلجلال کی اوصاف کی پہچان آسان ہوتی ہے اسے عرفان حق میسر آتا ہے اور خالق کائنات جللہ جلالہ انسان کو اپنی معرفت کی لذت عطا فرماتا سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پرنور پر قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہ کی طرف سے متعدد القاب اور اوصاف کا تذکرہ کیا گیا آج ان میں سے ایک لفظ ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ قرآن مجید قرآن رشید میں خالق کائنات جللہ جلالہ نے رسول اللہ صلی اللہ وسلم کو یہ حکم دیا قل میرے نبی آپ کہیں انما آنا باشارم مثلکم سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل ہوں قرآن مجید برحان رشید کے اندر جتنے مقامات پر بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے لحاظ سے لفظ بشر کا اطلاق کیا گیا ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ اقوام جنہیں نبوت اور رسالت کے لحاظ سے شرع صدر نہیں ہو رہا تھا اور زدی اور ہٹ درم بنے ہوئے تھے ان لوگوں نے بھی اپنی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر لفظ بشر کا اطلاق کیا اور یہ لفظ بول کر کہ تم چونکہ ہمارے جیسے ہی ہو ایمان لانے سے انکار کر دیا چونکہ وہ جملہ تو ہے ہی منکرین کا کہ جنہ شان رسالت کی کوئی خبر نہ تھی اس واسطے اس پر بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن مجید برحان رشید کے دو مقام بطور خاص ان پر بحث کی ضرورت ہے بشریت کے لحاظ سے ایک سورہ قحف کی آیت کریمہ جس کا ابتدائی حصہ میں نے آپ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اس کے ساتھ سورہ حامیم السجدہ جس کو سورہ فسلت بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر آیت نمبر چھے قل انما آنا باشارم مثل جن میں رب زل جلال یہ حکم دیتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں لوگوں کو کہ میں بشر ہوں تمہاری مثل یہ دو آیات آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں اور یہ آیات ہی ایک مخصوص طبقہ شان رسالت کو ستی سا ثابت کرنے کے لیے ان آیات کو پڑھتا ہے اس کے سوا کوئی اور دلیل ان کے پاس موجود نہیں ہے ہم ان آیات کا وہ معنی جو قرآن مجید معین کر رہا ہے اس کو اللہ کے فضل سے واضح کریں گے کہ لفظ بشر کس مفہوم میں ہے اور اسلوب اس کی تعین کیسے کرتا ہے پھر جو لفظ مثل ساتھ استعمال کیا گیا ہے اسے کس لحاظ سے سمجھا جا سکتا ہے قرآن مجید قرآن رشید کے ان مقامات مقامات کی تشریقی تمہید میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے صفحہ سے لے کر آج تک اہل حق کا یہ یقین ہے کہ رب ذو جلال نے ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ سلم کو جلیل القدر بشریت کی شان عطا فرمائی ہے اور آپ کا بشر ہونا یہ قرآن مجید کا مضمون ہے نص قطی ہے اور ہر مومن کا اس پر یقین ہے اور کبھی بھی آل سنت و جماعت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثل بشریت کا انکار نہیں کیا گیا اور دوسری طرف سید عالم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیکر پر نور خالق کائنات جلہ جلال جلال ہوں کی تجلیوں کا اکس جمیل ہے اور مخلوق میں کوئی نور ایسا نہیں ہے کہ جو نور ہمارے آقا صلی اللہ اسلام کے نور کی برابری کر سکے آپ بشر بھی بے مثل ہیں اور آپ کو رب ذو جلال نے نور بھی بے مثل بنایا ہے یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ بشر اور نور کے لحاظ سے گفتگو کرتے وقت آج ایک طبقہ خلط مبھس کا ارتکاب کرتا ہے خلط مبھس یہ ہے کہ جو بحث ہے اس کو چھوڑ کر بحث سے سوا چیزوں کو اس میں شامل کر کے اصل حقیقت کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے بشریت اتفاقی عقیدہ ہے اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے نورانیت پر کچھ لوگوں کا ہم سے اختلاف اب گفتگو کے قانون کے مطابق جب بشریت اتفاقی چیز ہے تو بشریت کے معاملات کو اُبھارنے کی ضرورت نہیں وہ تیشدہ بات ہے جس پر ایمان مومن کے لیے لازم ہے اور جب تک بشریت رسول پر کسی کا ایمان نہیں ہوگا وہ مومن کیسے شمار ہوگا اس واسطے کے وہ بشریت تو آیات قرآن میں موجود ہے بشریت اتفاقی عقیدہ ہے نورانیت ہمارا عقیدہ ہے جو نصوص قطیہ سے ثابت ہے کہ رب زلجلال نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا جبکہ بدقسمتی سے کچھ لوگ اس نور کے منکر ہیں اب گفتگو کا جو دائرہ ہے وہ نور ہونے یا نور نہ ہونے میں ہم کہتے ہیں نور ہیں اور وہ کہتے ہیں نور نہیں تو بشریت کی بحث ہی اس سے جدہ ہے بشریت کا تو منکر ہی نہیں کوئی اب نور کی بحث میں ہمارے اوپر یہ لازم ہوگا کہ ہم نور ہونے کی دلیل لیں دیں اور ان پر یہ لازم ہے کہ نور نہ ہونے کی دلیل پیش جبکہ رسول اللہ صلی اللہ سلم کے نور ہونے کے دلائل تو قرآن میں بھی ہیں اور بیسیوں احادیث بھی اور نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہ قرآن میں ہے اور نہ ہی حدیث میں ہے تو چونکہ اس طبقے کے پاس اپنے عقیدے کی کوئی دلیل نہیں جو عقیدہ ان کا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ سلم نور نہیں ہے اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں اور نہ ہی کبھی آ سکتی ہے سورج مغرب سے ترو ہو سکتا ہے وہ کوئی ایسی آیت نہیں پیش کر سکتے کہ جس میں یہ ہو اللہ نے کہا وَمَا اَرْسَلْنَا کا نور ہم نے تجھے نور بنا نہیں بھیج رسول اللہ صلی اللہ نے فرما میں نور نہیں ہوں یا صحابہ نہیں کہا ہو مَا کَانَ نَبِي وَنَا نُور ہمارے نبی نور نہیں تھی نہ آیت ہے نہ حدیث ہے نہ کول صحابی ہے نہ آج تک انہیں ملا ہے اور نہ قیامت تک مل سکتا ہے تو چونکہ ان کے پاس جو انہوں نے نظریہ بنایا ہوا اس کی کوئی دلیل نہیں تو وہ اس بحث سے وحر نکل کے ایک دوسری چیز کو اس بحث میں شامل کر اپنا گزارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کی اس حرکت کو لوگوں کے سامنے بے نکاب کرنا چاہتے ہیں کہ جن کے پاس نور نہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں تھی انہوں نے بشریت کی بحث اپنی اس حرکت کے لیے اور تنگ دامانی کے لیے اور جو ان کے پاس دلیل نہیں ہے اس کو چھپانے کے لیے انہوں نے بشریت کی شروع کر دی حالانکہ بشریت اتفاقی عمر ہے اور بشریت میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اس سے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ بشریت اور نورانیت یہ آپس میں زبدے نہیں ہیں کہ ایک چیز اگر ثابت ہو جائے تو دوسری کی نفی ہو جائے گی یہ ہو سکتا ہے کہ بشریت اور نورانیت ایک جگہ اکٹھی ہو جائیں لیکن یہاں پر جو سب سے بڑا علمیہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کو آپس میں زدوں کے طور پر پیش کیا جاتا کہ نور کی نفی کے لئے بشریت کا اثبات کیا جاتا حالان کہ بشریت جدا چیز ہے اور نورانیت جدا چیز ہے بشریت اور نورانیت کو آپس میں زدے قرار دے کر پھر اس انداز میں گفتگو کرنا کہ چونکہ بشر ہیں لہذا نور نہیں یہ ایک دورہ ظلم ہے مفہوم قرآن پر اور نصوص کے اسلوب پر جس کو ساری شریعت مسترد کرتی ہے اس سلسلہ میں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جس عرف میں قرآن مجید نازل ہوا تو لفظ بشر کا معنی اس میں کیا سمجھا جاتا تھا میرے پاس اس وقت لغت یہ لسان العرب کی چوتھی جلد ہے جس میں ابن منظور نے کئی صفحات پر بحث کی ہے اور لفظ بشر کا معنی بیان کرتے ہوئے کہا البشر ظاہر جلد انسان بشر انسان کی جلد کے ظاہر کو کہا جاتا ہے یہ جو انسانی کھال ہے یہ ہے اصل بشار اور انسان کیونکہ ظاہر الجلد ہے ظاہر الجلد کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بدن پر نہ تو بھیڑوں کی طرح اون ہے اور نہ ہی پرندوں کی طرح پر ہے اس طرح جو اس کی حیثیت ہے جسمانی اس جسمانی حیثیت کو عربی زبان میں بشر یت کی دوسری بڑی کتاب السحہ جو جہوری نے لکھی جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے اس کے اندر دوسری جلد میں اس لفظ کی بحث کرتے ہوئے انہوں نے کہا ظاہر جلد انسان بشر اور بشر یہ انسانی جلد کے ظاہر پر اس کا اطلاق ہوتا ہے یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پوری اردو عربی لینگویج میں عربی زبان کی جتنی بھی امہات القطب ہیں لغت کے لحاظ ان میں سے کسی ایک میں بھی بشر کی ترجمہ نہیں ہے کہ جو مٹی سے بنا ہو بشر کا جو معنی آج لوگ لیتے ہیں کہ بشر وہ ہے کہ جو ضرور مٹی سے بنا ہو بشر کا یہ معنی کسی لوگت میں بیان نہیں کیا گیا بشر کا معنی زہر الجل آگے یہ بھی ہے کہ وہ مٹی کا ہے تو پھر بھی زہر الجل ہے اور وہ نور کا ہے تو پھر بھی زہر جل ہو سکتا جس طرح کہ قرآن مجید قرآن رشید کے اندر رب زلجلال نے حضرت جبریل علیہ السلام کے لئے لفظ بشر کا استعمال فرما ہے کہ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو رب زلجلال نے حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا تو سورہ مریم میں رب زلجلال کا یہ فرمان موجود ہے آیت نمبر سترہ ہے فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَلَ لَهَا بَاشَارًا سَوِيَا ہم نے بھیجا حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اپنے روح کو یعنی حضرت جبریل علیہ السلام کو فَتَمَثَلَ لَهَا وہ ظاہر ہوئے ان کے لئے اس حالت میں باشارًا سویہ جبکہ وہ بشر تھے حالت بشریت میں تھے سویہ وہ تندرست بدن کے ساتھ باشارً سویہ اب حضرت جبریل علیہ السلام کی نورانیت کے ہوتے ہوئے ان پر بشریت کا اطلاق کیا گیا اگر لفظ نور بشر کا آپس کا تعلق آگ پانی والا ہوتا تو پھر کبھی ایک جگہ اجتماع نہ ہوتا پھر جو بشر ہوتا جو بھی بشر ہوتا اس پر نور کا لفظ نہ بولا جا سکتا اور جو بھی نور ہوتا اس پر بشر کا لفظ نہ بولا جا سکتا جبکہ یہاں پر تین سلطے ہیں منطق کے لحاظ سے تین مادے ہیں ایک حقیقت ایسی بھی ہے کہ جو صرف بشر ہے نور نہیں ایک ایسی ہے جو نور ہے بشر نہیں اور تیسری وہ ہے کہ بشریت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اور نورانیت کا بھی اطلاق ہو سکتا ہے اب ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اور قرآن مجید مرحان رشید کی اس نسکو جس میں رب زلجلال نے نور اور بشر کا امتزاج خود بیان کر دیا کہ ایک بشریت کو ماننا یہ بھی آیت قرآن بشریت کا اطلاق ان پر کیوں کیا گیا کہ جب اس وقت حضرت مریم کے سامنے تھے تو ان کا بدن نظر آ رہا تھا وہ چھپے ہوئے نہیں تھے وہ ایسے نہیں تھے کہ کوئی پیکر نہ ہو ان کا پیکر حضرت مریم کو نظر آ رہا تھا اور اور ساتھ ان کا یہ بصف زہر کیا جا رہا ہے کہ اب یہ اس آلت میں ہیں کہ یہ سامنے ان کا جسم نظر بھی آ رہا ہے تو یہ اطلاق قرآن مجید برحان رشید میں ہے جسے خود قرآن نے معین کیا ہے اسی بنیاد پر حضرت امام بیزاوی رحمت اللہ نے جس وقت انسان کی بحث کی بیزاوی کی آغاز میں تو کہہ لگے یہ انسان انسان اس لیے کہلاتی ہیں مبصرون یہ دیکھے جا سکتے ہیں لینہم سمو بشرا اس واسطے انہیں انسانوں کو بشر کہا جاتا ہے کما سمیل جن جن لجتنان اہم انہوں نے کہا بشر کا مقابلہ جن سے تو بنتا ہے نور سے نہیں بنتا کیسے جن جیم اور ڈبل نون سے بنا اور عربی زبان میں جیم اور ڈبل نون جس جگہ بھی اکتھے ان کو استعمال کیا جائے ان حروف کو وہاں چھپنے کا معنی ضرور ہوتا ہے مثال کے طور پر جنت ہے جن ہے جن ہے جنان ہے یہ جہاں بھی اس لاک اکتھا ہوتا ہے وہاں چھپنے والا معنی پایا جاتا اب جنت میں جیم اور دو نون ہیں تات و زائد ہے تو جنت آنکھوں سے چھپی ہوئی چیز ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہی ایسے ہی انسان پر جب جنون آتا ہے تو پردہ پر جاتا ایسے ہی انسان کے دل کو جنان سے تعبیر کیا جاتا ہے تو دل ایک چھپی ہوئی چیز ہے تو جن ہے تو جن چھپا ہوا ہے تو امام بیزاوی کہنے لگے یہ حروف کا اعتبار ہوتا ہے معنی معین کرنے میں کہنے لگے کہ بشر کو اس کے ظہور کی وجہ سے بشر کہا جاتا ہے جس طرح جن کو اس کے چھپے ہونے کی وجہ سے جن کہا جاتا ہے کہ جہاں وہ جیم اور ڈبل نون کا مادہ موجود ہوگا وہاں چھپنے والا معنی پائے جائے گا اور جہاں با شین اور را والے حروف ہوں گے تو وہاں ظاہر ہونے والا معنی پائے جائے گا اسی بنیاد پر جب کسی کو بشارت دی جاتی ہے تو اس کے چہرے کے خد و خال میں ایک نکھار آ جاتا ہے اور اس واسطہ ہی اچھی خبر کو بشارت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اس کا تعلق انسان کے ظاہر میں بھی نظر آنا شروع ہو جاتا ہے انسان کی خال سے چہرے کے خد و خال سے پتا چلتا ہے کہ اس نے اچھی خبر سنی ہوئی ہے اس بنیاد پر جس بولی میں قرآن نازل ہوا ہے اس بولی میں کہیں یہ تعریف نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ بشر وہ ہوتا ہے جو مٹی ہی جا ہی بنا ہوا ہو اور مٹی سے مشتائینات ہیں جن کی وجہ سے آگے مزید مضمون مہین ہوتا ہے لیکن ابتدائی چیز یہ ہے کہ جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بالعموم چھپا ہوا ہوتا ہے اور نظر نہیں آتا اور بشر کو بشر اس لیے کہا جاتا ہے کہ بشر چھپی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ مجمع عام میں اس سے پہلے مضمون کیا تھا اس مضمون کو پڑھنا چاہیے مضمون پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ رب جل 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 کس مقصد کے لیے کہلوانا چاہتا کہ محبوب کہہ دو میں بشر ہوں پہلے ذکر کس چیز کی ہے پہلے بحث کس چیز کی ہے پہلے گفتگو اپنے آپ کو نور کہہ بیٹھے ہوں تو اللہ نے کہا محبوب ابھی ان کے اسلام نے کہو کہ میں بشر ہوں تو پھر تو وہ لوگ سچے ہیں جو نور کے خلاف اس آیت کو پڑھتے یا ایسا ہوا ہو کہ صحابہ کرام علیہ مردوان جو نبی علیہ السلام کو نور سے تعبیر کرتے رہتے تھے کسی موقع پر جب انہوں نے کہا ہو کہ ہمارے نبی علیہ السلام نور ہیں تو اگلے لمحے جب انہوں نے آگئے ہوں اور انہوں نے کہا ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو صحابہ تجھے نور کہتے ہیں ان کے سامنے بیان کر دو کہ میں بشر ہوں اب پتہ چلے گا کہ نور کی نفی میں بشر والی آیتیں پڑھی جا سکتی ہیں ماں قبل وین کرے گا کہ بحث کیا تھی گفتگو کیا تھی اور مضمون کیا چھڑا ہوا تھا کہ رب زلجلان نے یہ آیت نازل کی آخر ہر آیت ایک پس منظر ہے ہر آیت کا ماں قبل واضح کرتا ہے اس کے بعد جا کے پتہ چلتا ہے کہ گفتگو کا طریقہ کیا ہے بات میں کس چیز کو واضح کرنا مقصد ہے اب اس وقت مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ عالم ہے وہ حافظ نہیں ہے اور اس کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ عالم بھی ہے یہ حافظ بھی ہے تو وہ کہتا ہے نہیں میں تو صرف عالم ہی ہوں تو اب مطلب بازی ہو گیا کہ جو لوگوں نے کہا کہ یہ حافظ بھی ہے تو یہ حافظ ہونے کی نفی کرنا چاہتے ماں قبل کی گفتگو سے پتہ چل رہا اب ایک شخص جو ہے وہ حافظ ہے وہ عالم نہیں ہے اور لوگ یہ مشہور کر رہے ہیں کہ حافظ بھی ہے عالم بھی ہے اس نے بات سن اس نے کہا نہیں سوائے اس کے نہیں کہ میں تو صرف حافظ ہی ہوں تو اب مطلب کیا ہے کہ حافظ ہونے سے نفی مقصود ہے عالم ہونے کی کہ میں عالم نہیں ہوں مجھے صرف حافظ ہی جانو تو یہ کیا مضمون پہلے چلا ہوا تھا کہ جس کی بنیاد پر رب زلجلال نے یہ حکم نازل کر دیا محبوب تم اعلان کر دو انما آنا باشارم مثلکم سوائے اس کے نہیں کہ میں ظاہری صورت میں تمہاری مثل بشر ہوں وہ مضمون اگر پڑھ کے آپ پہلے سے لے آئیں تو آپ میرے کہنے کے محتاج نہیں ہوں گے آپ کے دل کا مفتی خود بتائے گا کہ جو یقین تم رکھتے ہو یہ کسی نے گڑا نہیں یہ قرآن نے خود بیان کیا ہے اور اس میں دابط فکر ہے آپ کسی کا ترجمہ ماں کا بین سے لے کے پڑھ لیں اور کسی مقام پر کسی بڑے سے بڑے سے آپ بات کرتے ہوئے اسے آپ کہیں کہ یہ بشر کا معنی موین کرنے کے لیے خود قرآن سے پڑھو قرآن پہلے اگر تو ایسی صورتحال ہے کہ نورانیت کا عقیدہ بعض لوگوں کی طرف سے ظاہر جو ہوتا تھا وہ ہوا اور اللہ نے آیات نازل کر دی تو پھر تو تم سچے ہو کہ یہ نورانیت کی نفی میں یادیں پڑھتے رہو اور اگر مطلب کچھ اور ہے تو پھر جان لو ہمارے نبی علیہ السلام کی بے مثل بشریت بھی ان کی ایک شان ہے اور نورانیت بھی ان کی حقیقت کا بیان ہے اس سلسلہ میں سب سے پہلے سورہ کحف کو لیتے ہیں جہاں اس آیات کریمہ کا اطلاق کیا گیا اور اس کو نازل کیا گیا سورہ کحف میں خالق کائنات جللہ جلالہو کا فرمان اس آیت سے پہلے یہ ہے اللہ فرماتا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَالِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرِ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَالِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَادًا اس کے بعد ہے قُلْ اِنَّمَا آنَ بَاشَارُ مِثْلُكُ فُتَّسِلْ پہلی آیت اس کا مطلب کیا ہے قُلْ اے نبی لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا اگر سمندر شاہی بات میرے رب کے کلمات کے لیے لَنَفِدَ الْبَحْرِ تو سمندر ختم ہو جائے گا قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَالِمَاتُ رَبِّي پہلے اس کے کہ میرے رب کے کلمات ختم ہو یعنی اللہ کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ سمندر شاہی ہو تو سمندر ختم ہو جائے گا رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اور وَلَوْ جِئْنَا بِمِسْلِهِ مَدَادًا اور اگر ہم ایسا ایک اور سمندر مدد کے لیے لے آئے ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گا رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ ہے پہلے آیت میں اس کے بعد قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَحْشَرُ مِسْلُكُمْ کہہ دو کہ میں بشر ہوں مثل تمہاری اب ماہ قبل آیت میں ذکر ہے رب کے کلمات کا اور رب کے کلمات کے ختم نہ ہونے کا کہ جتنی بھی سیاہی لے آؤ سمندر سیاہی کے کئی خرش کر دو وہ سمندر تو ختم ہو جائیں گے مگر رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے یہ دو آیات آپس میں اٹیچ ہیں رب کے کلمات کی کسرت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا ان دو چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہاں اللہ نے یہ اعلان کیوں کروایا پہلے یہ اعلان کروا کے کہ میرے کلمات ختم نہیں ہوتے فرما محبوب سعید یہ بھی کر دو کہ میں اے لوگو تمہاری مثل بشر ہوں ان دو کا ربت لیسے سمجھ آ جائے گا اسے پتا چلے گا کہ واقعی قرآن مجید نے بشریت میں بھی نبی علیہ السلام کی کتنی بڑی شان کو بیان کیا ہے اب یہ آیات کریمہ جس کے لحاظ سے اب ہمیں ثابت کرنے کیلئے کوئی سندنی پیس کرنی پڑھیں گی جہاں مسجد سے گھر سے قرآن مجید اٹھاؤ گے تو سورہ قحف کی آخری آیت سے پہلے یہی ہے جو میں پڑھ رہا ہوں جس کے اندر یہ رب زلجلال کے کلمات کی کسرت کو بیان کیا ہے اب اس آیت کا شان نزول کیا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ رب زلجلال کے کلمات اتنے ہیں اگر کئی سمندر سے ہی بن جائیں سمندر ختم ہو جائیں گے مگر کلمات ختم نہیں ہوں گے اس کا شان نزول جو مستند تفاصیر میں لکھا ہے بطور خاص قرطبی پیش کر رہا ہوں وہاں اس کا شان نزول اور جس کے سوا اور کوئی شان نزول نہیں ہے یہی ہر جگہ موجود ہے کیا شان نزول ہے کہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو خطاب کرتے ہو فرمایا تھا اللہ کی یہ آیت پڑھی کہ تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے رب نے آیت نازل کی قرآن میں کہ یہود تم اہل کتاب بن کے بپھر نہ جاؤ کہ سمجھو ہمیں اب اس قرآن کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا وہ تھوڑا سا دیا گیا وَمَا أُوْتِتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تھوڑا سا علم دیا گیا ہے یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے سامنے پڑھی تو یہود نے احتجاج کیا قَالُوا وَكَيْفَ وَقَدْ أُوْتِينَ التَّوْرَات یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارا علم تھوڑا ہو حالانکہ ہمیں تو تورات دی گئی ہے جب تورات ہمارے پاس موجود ہے اور تورات ہے فَقَدْ أُوْتِيَا خَيْرًا قَسِيرًا تو خیرِ قَسِيرًا ہے لہٰذا جب ہم تورات والے ہیں ہم خیرِ قسیر والے ہیں ہمارا علم بہت زیادہ ہے تو وَمَا أُوْتِي تُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیں دیکھ کے پڑھتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا دیا گیا یہ بات درست نہیں ہے کیونکہ معاذ اللہ کہتے ہیں ہمارے پاس تورات موجود ہے جب یہود نے ہمارے نبی علیہ السلام کے سامنے یہ جملہ بول دیا کہ ہم چونکہ تورات والے ہیں ہمارا علم بہت زیادہ ہے رب زلجلال نے یہ آیت نازل فرما دی قُلْ لَوْقَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ لِكَلِمَاتِ رَبِّي میرے محبوب ان تورات والوں کو کہو جو کہتے ہیں ہمارا علم بہت زیادہ ہے کہ تمہیں کیا خبر کے کلمات ہیں کتنے اگر سمندر شاہی بن جائیں پھر بھی میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوتے اتنے کلمات ہیں تم صرف تورات کی وجہ سے آگے ہر چیز کا انکار کر رہے ہو یا میں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی تورات لے کر تم آگے قرآن کی طرف آنے کا انکار کر رہے ہو تو اس بنیاد پر یہ آیت نازل کر دی گئی جس میں یہ ذکر ہے کہ رب زلجلال کے کلمات اتنے زیادہ ہیں کہ وہ کلمات ایسے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی بن جائیں کئی سمندر سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اب یہ ایک روپ سے ہیں قرآن مجید کے فہم کے لیے کہ جس آیت کی بحث ہو رہی ہے اس سے پہلی آیت کو ہم نے دیکھا اس آیت کا پس منظر دیکھا اس آیت کے پس منظر میں ایک اور آیت لذر آئی پھر یہود کی گفتگو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے قرآن کہتا تھا تمہیں تھوڑا سا دیا گیا بہت کچھ ہمیں باقی ہے اب جس وقت وہ حق دھرم بنے کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے تو اللہ نے انہیں ایک آئینہ دکھایا دیکھو اللہ کی کلمات کتنے ہیں اور اس میں یہ آیت ہے جو بشریت وائی آیت سے پہلی آیت ہے جس میں رب جل جلال نے یہ فرما دیا کہ میرے محبوبے نے بتاؤ اللہ کے کلمات اتنے ہیں کہ اگر سمندر سیاہی ہو جائیں کئی سمندر ختم ہو جائیں گے مگر اللہ کے کلمات ختم نہیں ہوں گے اب اس وقت یہ ماہ قبل والی آیت نے بیان کر دیا کہ اس میں اظہار ہے علوم باری طالع کا اس میں اظہار ہے کلمات باری طالع کا اس کے اندر رب جل جلال نے ظہر کر دیا ہے کہ میرا علم بہت زیادہ ہے اور میرے کلمات بہت زیادہ ہیں اس کے بعد خلق کائنات جل اللہ جلالہ نے یہ آیت نازل کر دی قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ تو ربط اب سمجھ آئے گا کیسے کہ علوم کا جب ذکر ہوا اور اظہار ہمارے نبی علیہ السلام کی زبان سے ہوا آپ نے کہا کہ کلمات اتنے ہیں اب ذہن ادھر چلا گیا کہ جو کلمات کی وضاحت کر سکتے ہیں تو یہ پھر ان سارے کلمات کو جانتے ہوں گے کہ جن کلمات کو سیاہی ختم نہیں کر سکتی سمندر سیاہیوں کی ہوں تو ختم ہو جاتے ہیں وہ کلمات ختم نہیں ہوتے اور ان کلمات کی نشان دے یہ ذات کر رہی ہے تو شاید ان کا علم ان کلمات کا محیط ہو اور سارے کلمات کو یہ جانتے ہوں تو اللہ نے کہا میرے محبوب اعلان کر دو خود کچھ نہیں جانتا جو جانتا ہوں رب کے دینے سے جانتا ہوں یہ ہے اس کا ماکبن اور یہ ہے آیات اور یہ میرے پاس تفسیر ہے ابن جریر جو اس امت کی پہلی تفسیر ہے جو کہ سند کے ساتھ تفسیر ماسور سب سے پہلی تفسیر ابن جریر جس کے اندر یہ جو مقوم میں نے بیان کیا انہوں نے سند سے یہی لکھا ہے اور یہ بازے کیا ہے کہ اس آیت کا مطلب کیا بنتا ہے اس کی یہ جلد نمبر نو جس کے اندر انہوں نے اس چیز کو اس حصے میں بیان کیا اور حصہ ویسے پندرمہ بنتا آیت وہی ہے جو سورہ کحف کی میں آپ کے سامنے پڑ رہا ہوں تو کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں قل لہاؤلہ المشرقین یا محمد اے میرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرقین کو کہہ دیں اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ مِمْ بَنِ آدَمْ میں تمہاری مثل بشر ہوں مطلب کیا ہے لَا عِلْمَ لِي اِلَّا مَا عَلَّمَنِ اللَّا میرا علم وہی ہے جو مجھے رب عطا فرماتا ہے اب بشر کہلوانے کا مطلب کیا بنا بشر کہلوانے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ پہلے جگڑا نور کا ہو رہا تھا اور رب نے کہا اور چونکہ تم نور نہیں ہو تو کہہ دو میں بشر ہوں نور کی تو بحث ہی نہیں ہے نور کا تو جگڑا ہی نہیں ہے بات ہے کلمات کی بات ہے رب کے علم کی اور جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کا اظہار کر رہے ہیں اور مجمع میں پہلی بات یہ بات لوگوں کو پتا چلی کہ رب کے کلمات اتنے ہیں کہ جو سمندر سیاہیوں کے ختم ہو سکتے ہیں رب کے کلمات ختم نہیں ہو سکتے جب یہ کمال مفتگو کی ہمارے نبی علیہ السلام نے ہو سکتا تھا کچھ اوہام چلے جاتے کہ وہ سارے کے سارے کلمات ہمارے نبی علیہ السلام ان کا احاطہ کر چکے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جانتے ہیں تو اللہ نے فرما کہو میں خالق نہیں میں مغلوق ہوں میں رب کا بندہ ہوں یہ علم کے سورج جو تمہارے سامنے میری زبان سے تلو ہوتے ہیں یہ میں نہیں تلو کرتا یہ میرا مولا تلو کرنے والا ہے یہ مقصد تھا جس کو بیان کیا گیا لا علم لی الا ما علمان اللہ میرا نہیں علم مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے میرا اور علم نہیں مگر وہ ہے جو رب مجھے پڑھائے یہ بشر کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اور کیا ہے ابن جنیر نے اور یہ ہے اسلوب قرآن مجید قرآن رشید کا باقبل آئے کوئی میدان میں اور اس سے سوا کو اسلوب دھکھائے کوئی اسلوب کیامت تک اس کے سوا پیش نہیں کیا جا سکتا خائے وہ خاسر ہوئی وہ سوچ جنہوں نے وہ مفہوم جو نورانیت کا ہے اس کو سامنے لگ کر اس آیت کو اوپر فٹ کیا ماں قبل تو اس کی کوئی خبر نہیں دیتا اور کوئی کسی انداز سے کسی صدی کے اندر امت کا ایسا کوئی عقیدہ موجود نہیں رہا کہ یہ آیت بشریت کے رد کے لیے نورانیت کے رد کے لیے نازل کی گئی ہے نہیں نہیں پہلے ذکر کلمات باری تعالیٰ کا ہے اور پھر ان کا اس انداز میں کہ سمندر ختم ہو جائیں وہ کلمات ختم نہیں ہوتے یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کرتے ہیں آپ کی علوم کا اظہار ہوتا ہے اللہ ساتھ یہ عقیدہ بتانا چاہتا ہے کہ لوگوں میرے محبوب کی زبان سے خبریں سن کے کہیں مغالطے میں نہ پڑ جانا یہ اتنی خبریں دیکھے بھی اللہ نہیں ہے اللہ کے بندے ہیں رب سلجلال اس حیثیت کو بازے کرنے کے لیے قل انما آنا باشارم مثلکم یہ کہہ دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں مجھ پر وحش کی جاتی ہے یہ میں رب کے بتائے سے جانتا ہوں میں اپنے طور پر نہیں جانتا لہٰذا اس آیہ کریمہ میں یہ مطلب نہیں کہ ذکر ہو کہ لوگوں مجھے مٹی کا سمجھو لوگوں میں خاکی ہوں نہیں نہیں اس مفہوم کا تو ایک فیصد بھی یہاں حصہ نہیں بنتا اور جو مفہوم میں بیان کر رہا ہوں اس پر پورا قرآن ایک شاہد عدل ہے کہ ماں قبر دیکھو گے وہ بھی یہ ہے ماد میں پڑھو گے وہ بھی یہ ہے اگر امت کی تفسیر دیکھو گے تو سب سے پہلی تفسیر میں چونکہ اس کے سارسل کر رہا ہوں ابن جریر میں نے تمہارے سامنے پیش کر دی اس میں انہوں نے اس کے بعد صرف یہی لکھا یہ نہیں کہا کہ لہذا ثابت ہوا انما رسول اللہ من التراب کے نبی علیہ السلام مٹی کے بنے ہوئے ہیں نہیں اس کا تو تصور بھی نہیں کوئی خیال ہی نہیں کسی کے ذہن میں ہی نہیں یہ تو کسی کے ذہن کا فطور ہے جو آج نور کے مقابلے میں اس آیت کو پڑھنا شروع کر دے امت اسے کیسے پڑھتی رہی کہ علم کا ظہور ہوا شان بڑی ظاہر ہوئی اور پھر یہ ساتھ امت کو بتانا ضروری ہوا امت کے لحاظ سے کہ وہ کہیں یہاں یہ نہ کہلے کہ یہ مستقل بزاد ہے اپنے طور پر جو چاہے بیان کر دیتے ہیں پرہ یہ ان کو بتا دو لوگوں میں بہت کچھ بتاتا ہوں تمہاری اکلیں حیران ہیں مگر یہ یاد رکھنا میں اپنی طرف سے نہیں میں اپنے رب کی طرف سے بتانے والا ہوں اب اس آیت کریمہ کی یہ تفسیر بیان کرتے ہوئے دیگر مفسرین نے اسی چیز کو لیا ہے بسار کے طور پر امامِ کرتبی تفسیرِ کرتبی جلد نمبر پانچ کے دوسرے حصے میں ارشاد فرماتے ہیں کُل اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمِسِلُكُم کیا معنی ہے اَلَا آلَمُ اِلَّا مَا يُعَلِّنُوا مِلَّا میں نہیں جانتا مگر وہی جانتا ہوں جو رب عطا فرماتا اب کرتبی میں بھی یہی معنی بیان کیا گیا کسی تفسیر میں جتنی بھی متقدمین کی تفسیر ہیں جب یہ فتنہ شروع ہوا جس کے علاج کے لیے آج بھم بیٹھے ہیں اس سے پہلے کی پوری امت کی جتنی تفسیریں ہیں کسی تفسیر میں اس جدہ یہ مطلب نہیں بیان کیا گیا فَصَابَتَا اَنَّهُ خُولِكَ مِنَتْ تُرَابِ کے ثابت ہو گیا کہ اللہ کے نبی مٹی سے پہلا ہوئے ہیں نہیں ہر تفسیر جسے بھی جس صدی جس بور میں دیکھو گے اس کے اندر اس ماہ قبل کو سامنے لگ کر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِسْلُكُمْ میں مسئلہ علم کا وضاحت کی جا رہی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تازہ علم جب لوگوں کو ملتا تھا اکلیں حیران تھی کہ بیٹھتے فرش پہیں اور خبریں عرش کی دیتے ہیں حضرت انہیں حارسہ پوچھ لے میرا بچہ کہا ہے تو یہ نہیں فرماتے کہ مٹی میں دفن کیا تھا مٹی میں ہی ہے فرماتے اِنَّا لَجِنَان وَإِنَّا عِبْنَا کی اصحاب الفردوس العالی حارسہ کی امی بچہ تیرا مٹی میں دفن کیا تھا مگر اب صاحب سے اونچی جنت میں پہنچ چکا ہے یہ ہر وقت وہ سینکڑوں ہزاروں واقعہ ہمارے نبی علیہ السلام کے علوم کے اس کے لحاظ سے عقیدے کو بیان کر دیا گیا کہ یہ بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں اپنی طرف سے نہیں اپنے رب کی عطا سے بتاتے ہیں لہٰذا وہ وہ ایشو جس کو آج لوگوں نے سامنے رکھ کر دی یہ آیت پڑھنا شروع کر دی وہ تو پوری تاریخ میں کہیں اس کے پس منظر میں سمجھی لے گی قرآن اب بھی سامنے پڑا ہے نہ یہ بدلہ ہے نہ یہ بدل سکتا ہے اور اس کا یہ اس روح بیان کر رہا ہے کہ کس چیز کو سامنے رکھ کر رب زلجلال نے یہ آیت نازل فرمائی اللہ اپنے کلمات کی کسرت کو بیان کرتا ہے اور پھر نبی علیہ السلام کا ان کلمات کو بیان کرنا اسے بیان کرتا ہے اور پھر اللہ یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ میرے نبی جو کچھ بیان کرتے ہیں یہ لوگو یہ میرے ہیں ان کو میں عطا کرتا ہوں یہ میری عطا سے بیان کرتے ہیں میری عطا کے بغیر بیان کرنے والے نہیں ہیں لہٰذا یہ شان نبوت کی وضاحت ہے کہ یہ مستقل بھی ذات نہیں ہیں ان سے جو کمالات ظاہر ہو رہے ہیں وہ کلمات رب زلجلال کی طرف سے ان کو عطا کیے گئے ہیں ایسے ہی اس مقام کی تفصیل تفسیرِ بیضاوی میں جب اس کو ذکر کیا گیا تو قُلْ إِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ یہ آیت اس کا مطلب کیا بنا کہتے ہیں لَا عَدَّئِلْ اِحَاطَتَ عَلَىٰ كَرِمَاتِهِ قُلْ إِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ یعنی وہ اگر قرآنی نکات اسرار و رموز کے بیان کے لحاظ سے اگر کوئی تفسیر لینی ہے اس میرٹ کے لحاظ سے یہ بیضاوی اولین یعنی جامع تفسیر ہے اگرچہ اس سے پہلے بھی دیگر تفسیر موجود ہیں مگر گہرائی میں اترنے کے لحاظ اب یہاں پر انہوں نے کہا اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ مِسْلُكُمْ مطلب کیا لَا عَبْدَئِي الْإِحَاطَتَ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات کا یعطا کر چکا ہوں میں بشر ہوں میں دعویٰ نہیں کرتا بشر کا معنی کیا بنا کہ میں دعویٰ نہیں کرتا کہ میں رب کے سارے کلمات پر یعطا کر چکا ہوں چونکہ رب کا علم رب کا علم ہے میرا علم میرا علم ہے اگرچہ نبی علیہ السلام کے علم کے مقابلے میں ساری دنیا کے لوگوں کا علم ایک قطعے کی طرح ہے مگر رب کا علم تو رب کا علم ہے تو میرے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کے اللہ نے کہو اِنَّمَا آنَا بَاشَرُمْ بِسُلُكُمْ مانا کیا بنا بیضاوی کہتا ہے مانا یہ بنا کہ محبوب نے سنا دو کہ میرے رب کے کلمات کا جو میں نے ذکر کیا یہ نہ سمجھنا کہ میں احطا کر چکا ہوں اگرچہ جو مجھے آتا ہے تمہاری اکلوں سے ورا ہے اور تم سارے اس کے مقابلے میں ایک کترے کی حیثیت رکھتے ہو مگر میں رب کے کلمات کا احطا کرنے والا نہیں ہوں اس واسطے کے رب کے کلمات کی کوئی انتہا نہیں ہے اور وہ رب کی شان ہے کہ وہ اپنے کلمات اس لحاظ سے جانتا ہے تو اب بیضاوی میں بھی اس مقام پر یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ صورتحال ہے انما آنا باشارم مسلکم میں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ میں رب کے کلمات کا احطا کرنے والا نہیں ہوں اللہ اپنے کلمات کو جانتا ہے ہاں جتنے مجھے عطا کرتا ہے اور جس کے سامنے تم حیران ہو میں ان کلمات کو اللہ کی طرف سے بیان کرنے والا ہوں اب یہاں پر جس وقت اس مفتگو کو ان تمام تفاصیل کے لحاظ سامنے رکھا جائے تو پھر امام راضی رحمت اللہ علیہ اس مقام کی شرعہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو مقصد کیا تھا کہتے ہیں وَعْلَمْ أَنَّهُ تَعْلَى لَمَّا بَيَّنَا كَمَالَ كَلَامِ اللَّهِ عَمَرَ مُحَمَّدًا صلَّ اللَّهُ لِوَسَلَّمَا بِعَنِ يَسْلُّ کا طریقہ تَتَّوَادُوِئِ کہ جب ربِ ذُلْجَلَالُ نے اپنے کلام کے کمال کا اظہار کر دیا اور کلمات کی کسرک کا اظہار کر دیا تو پھر خالقِ کائنات جللہ جلالوں نے حکم دیا حضرتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کا کہ وہ توازو اختیار کیے رکھے اَنِ يَسْلُّ کا طریقہ تَتَّوازو کہ یہ کہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی توازو کا اظہار تھا توازو کا اظہار کیا تھا کہ کلمات کی کسرک بہت زیادہ ہے مگر ان کلمات کے لحاظ سے میں بندہ ہو کے جانتا ہوں جتنا جانتا ہوں میں خالق نہیں ہوں تو یہ توازو علمی طور پر کہ میرا علم میرے رب کے علم کے برابر نہیں ہے رب کا علم زیادہ ہے میرا علم رب کے علم سے تھوڑا ہے اس توازو کے اظہار کے لیے ربِ ذُلْجَلَال نے یہ آیت نازل فرمائی اور اس توازو کو آج تک ہر طرف ہر مومن سمجھتا ہے کہ ربِ ذُلْجَلَال کا علم جو ہے اس کے مقابلے میں کسی کا علم نہیں ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پوری کائنات کے علوم ان کے علم کے سمندر کے سامنے ایک چطرے کی حیثیت میں ہیں لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جو ہے اللہ کے علم کے برابر نہیں ہے بلکہ اللہ کے علم کے مقابلے میں اس کی حیثیت بھی وہی ہے جو مخلوق کے علم کی حیثیت ہمارے نبی علیہ وسلم کے علم کے مقابلے میں ہے تو اس آجزی کے اظہار کے لیے ربِ ذُلْجَلَال نے حکم دیا قُلْ اِنَّمَا آنَا بَاشَارُمْ مِثْلُكُمْ محبوب کہہ دو کہ میں مخلوق ہوں میں خالق نہیں ہوں میں اپنے رب کا دیا ہوا جانتا ہوں اور اس رب کے دیئے علم کے مطابق بیان کرتا ہوں میری باتیں سن کے غیب کی صبریں سن کے میرے بارے میں کوئی کبھی الہ ہونے کا تصور نہ کرے میں الہ نہیں ہوں